آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہے ہوں چیکن پلاؤ چیکن پلاؤ بنانے کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں ایک کلو چاول ایک کلو چیکن دو ادر بڑے پیاس دو ادر بڑے ٹوماٹر پانچ سے سات ادر سبس میچ دو ٹیور سپون ادر لسن کا پیٹ ایک پیالی گھی اور مسالوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی دو چمچ دار میرچ پوڑر پین چمچ نمک ایک چمچ پوشک تھانیا اور گرم مسالوں میں ہمیں جائے گا تیز پات کالی میرچ مسالوں میں جائے گا تیز پات ایک ادر دس سے بارہ ادر کالی میرچ کے دانے دارچینی کا ایک ٹکڑا دو چمچ زیرہ آئیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں کالیں گھئی گھئی میں پیاس کو ڈال کر فرائی کریں گے ڈال فرول ہونے تک ایک پیاس اچھا سے برون ہو رہی ہے اس کو دلانا نہیں ہے اس کو داگ برون کرنا ہے اب اس میں جائے گا ڈال بستان اگرہ کا پیر اس کے بعد اس میں ٹکن ڈال کے ٹکن کو سائے کریں گے اب اس میں ٹکن جائے گے سیڑا ٹکن پیاس ٹکن کو حفظ پیاس ڈال یہاں سے پھائیں کریں پھائیں کریں اچھے سے جب اس کا کلر change ہو جائے گا جو اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب دیکھیں اس کا کلر change ہوگے اب اس کے اندر ڈالیں گے تمہر سکمٹر ساتھ رہے ہیں تماتین میں ساوٹ اچھے طریقے لڑھیں گے تماتین میں ساوٹ ہو گیا تماتین میں ساوٹ م younger کے لئے اسے مقام اب اس کے لئے مزرے لئے مصالے میں ساوٹ ہوں مصالے میں ساوٹ ہوں پانے سے تیار ہو رہا ہے اور تھوڑا سا پانے ڈال کر تکن کو 3 سے 4 میٹھ پکائیں گے تکن اچھے سے گل دیں پانے سے ساتھ ادھر سبا مرچن ڈال دیں مسالہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور اس کی بوٹھی بھی دل دیں گے ڈال دیں گے ہم ایک کلو چاولوں میں چار لاز پانے کے ڈال دیں گے میں نے چاولوں کو ساف کر کے اس کو بھوکے رکھ دیا تھا اب پانے میں اگھالانا شروع ہو گیا ہے زیادہ اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم چاول ہر کشنا اچھے سے وہ ہو گیا ہے اگر اس کو ہم لگیں گے 4 میند کے لئے دن dob اس کے بعد بوٹھیں ہمارے چیکن پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اس کی شکل کتنی پیاری آئی ہے اب ہمیسے ریش آرڈ کریں گے چیکن کلو ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ریش آرڈ کر لیا ہے اگر آپ کو ہماری ایس پی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ